کیفی خلیل اس وقت شاید یہ پاکستان میں کوئی ایسا ہو جو ان کو نہ جانتا ہو یا ان کا نام نہ سناؤ بلکہ نہ سے پاکستان میں یہ پاکستان سے بھی بہار ان کا نام مشہور ہو چکا ہے تو کیفی یہ شہرت کیسی لگ رہی ہے؟ بہت اچھی لگ رہی ہے کیونکہ لوگ سن رہے ہیں لوگوں کا یہ حصہ بن چکا ہے میں بھی خوش ہوں بہت لوگ پہچانتے ہیں عزت کرتے ہیں اسے اچھی بات کیا ہے؟ اچھے گانا آپ نے کنیاری جو جس سے آپ کو یہ شہرت مل رہی ہے تو یہ کنیاری کا مطلب ہے کیا ایکچولی؟ کنیاری اصل میں میں نے اپنے زندگی کے ریل حالات پر لکھا تھا تو یہ حالات ایکچول سب کے ساتھ ہو چکا ہے دھوکہ دوستی سب کے ساتھ ہو چکا ہے یہ تو سب یہ محسوس کرتے ہیں جو میں نے محسوس کر کے لکھا ہے سب کے ساتھ ہوا ہے ان کو اچھا لگتا ہے پھر مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ سب کو پسند آ گیا یہ اس میں آپ نے گانے کے تین پارٹ ہیں ایک آپ ہیں ایک ایوہ بھی ہیں اور ایک عبدالوہب بکٹی صاحب ہیں تو یہ سارے آپ نہیں لکھے ہیں تینوں پارٹ؟ نہیں نہیں میرا گانا جو ہے میرا اپنا کمپوزیشن ہے پورا میں نے لکھا ہے عبدالوہب کے بھی پارٹ ہیں تو جو ایوہ کا پارٹ ہے وہ انہوں نے خود لکھا ہے عبدالوہب کی بلوچی ڈیفرنٹ ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ خود اس کو کمپلیٹ کریں تو بہتر ہے نا پورا اس والے بلوچی میں حالکہ بلوچی ہے ہماری ہم بلوچ ہیں لیکن الگ الگ علاقے کے ساتھ جی اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ نے یہ گانا ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ مزید کیا سوچ رہے ہیں کہ اس چیز کو اس شہرت کو اس نام کو برقرار رکھنے کے لیے آگے کیا سوچ جائے ہیں؟ آگے یہ ہے کہ میں کچھ نئے میرے کمپوزیشن ہیں ان کو آپ لوگوں کے لیے آپ سب لوگوں کے لیے میں کمپوز کر رہا ہوں کچھ اردو ہیں اور کنایاری کا بھی میرا یہ ارادہ ہے کہ اردو اکوسٹک ورجن میں اس کا بنا دوں تو یہ کوشش ہے میری آگے چل کر آپ کو اچھے چیزیں سننے کو ملے گی اور اچھا لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ تکو لوگ اب جانے تو آپ کہاں تھے اس سے پہلے کیا کر رہے تھے کونسی میوزک کر رہے تھے یہ ذرا بتائیں؟ میں ہمیشہ سے اپنی دنیا میں مست تھا اور یہی ہے کہ میں اپنی دنیا میں مست ہونا چاہتا ہوں کیونکہ جب اپنی دنیا میں مست رہوں گا تو آپ لوگوں کو دکھوں گا کہ میں ہوں دنیا میں تو مست ہے لیکن میوزک کب سے بنا رہے تھے کیا کونسی میوزک تھو میں بچپن سے سن رہا ہوں اور سوفی میوزک سے میں کافی انسپائر تھا بچپن سے ایک الگ سا اٹریکشن تھا مجھے لیکن جب مجھے میرے لوگوں نے سنا تو انہوں نے بتایا کہ آپ یہ گاؤ وہ گاؤ تو اسی طرح میں مصروف ہو گیا اور میرا دل لگ گیا اپنے ہی زبان میں گانے میں اور مجھے خود ابھی بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے زبان میں گانے گاتا ہوں بناتا ہوں اردو بھی لکھ لیتا ہوں تو یہ آپ نے خودی سیکھا سب کچھ اپنے یا کسی کے ساتھ رہے جی سنگنگ تو بچپن سے میں خودی کر رہا تھا تو گٹار میں بیسک میں سر آمر زکی کے سٹوڈنٹ رہ چکے ہوں تو وہ تھا واقعی کمپوزیشن وغیرہ سارا میزک بنانا یہ سارا خود سیکھا تھا سیکھا تھا تو آمر زکی کے تو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے استاد تھے اس کے علاوہ کس کو زیادہ سنتے تھے کس سے انسپریشن لیں اور پھر آپ نے ایک بلوچی فوک کو آپ نے ایک پاپ کے اس میں ڈھالا ایک موڈرن جدید بوسیقی میں ڈھالا تو وہ انسپریشن کہا سی لیں میں ہر میوزک سنتا تھا لیکن سب سے زیادہ بچپن سے میں میوزک سنتا تھا یار ریمان کو ان کو بہت سنتا تھا ابھی بھی سنتا ہوں ان کے میوزک کا ایک الگ ٹیسٹ ہے تو اسی طرح میرا بھی ایک ارادہ ہے کہ کچھ الگ ہو ہر میوزک ہر گانے کا سینز الگ ہو یہ انسپریشن کیفی ہماریاں میوزک موزیشن جو ہوتے ہیں میوزک بنانا اس کو کمپوز کرنا اور پھر الگم کا تاریخہ جو پہلے ایک ہوتا تھا ابزارے وہ مختلف ہے لیکن آپ کو کام تو کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر ابزارے ڈیجیٹالی ریلیز ہوتے ہیں تو آپ کا ایسا ہے کوئی ارادہ کہ آپ پورا کوئی الگم بنائیں اور پورا اس طرح سے گانے اپنی ریلیز کریں ہاں میرا ارادہ ہے لیکن الپم کا سین یہ ہے کہ الپم پہ بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک ٹریک پہ اگر میں کام کروں گا تو عرصہ لگ جاتا ہے بنانے میں تو میں اکیلے کام کر رہا ہوں تو الپم کا ایک تو پہلے زمانہ ہوتا تھا لوگ الپم سنتے تھے ابھی ایک ایک سنگل سانگ ہوتا ہے ذرا چینجز آ گیا ہے دور کے ساتھ تو زیادہ تر فوکیت ہم ایک ایک گانے کو دیتے ہیں ایک اچھا ایسا گانہ بنے کہ اس سے سب خوش ہوں تو کوک سٹوڈیو میں آنے کے بعد آپ کو کیا کہیں سے اور سپورٹ مل رہی ہے کہ آپ میوزک زیادہ بنائیں مزید بنائیں ہاں میرے فین فولوئنگ سے مجھے بہت سپورٹ مل رہا ہے کہ میں ان کا بھی تینکیو کرنا چاہوں گا کہ وہ سنتے ہیں ہمیشہ سنیں ان کے لئے ہمیشہ نئی نئی چیزیں میں بناوں گا اسی طرح وہ سنیں گے تو میں بھی موٹیویٹ ہو جاؤں گا تو بناتا رہوں گا تو مالی طور پر کئی سے مدد نہیں مالی طور پر کوئی اسی کوئی مدد نہیں ہوتی بس کونسرٹ ملتے ہیں کبھی کبھی ان سے ہوتی ہے یہ ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ فنکاروں کے لئے خاص طور پر جو نئے فنکار آ رہے ہیں ان کے لئے حکومت کی طرف سے کہیں سے کوئی مدد ہو کمس کم کوئی آسانیاں ہو سٹوڈیوز ہو جہاں جا کے وہ اپنا کام کر سکیں آرام سے ہاں ایسا کچھ ہو لوگوں کے لئے اور بھی ایسے مجھ سے بھی زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کو مطلب کوئی سپورٹ نہیں ہے جو کچھ مطلب بلکل ڈی موٹیویٹ ہو چکے ہیں ان کے پاس فائننچلی بہت سارا پروبلم ہے خیر میں تو الحمدللہ اپنا میزک بنا لوں گا کچھ یہ وہ لیکن ایسے بھی کچھ ہیں جو نہیں کر سکتے تو ان کو بقاعدہ سپورٹ کی ضرورت ہے موٹیویٹ کرنے کی اور ان کے لئے اسے کچھ اسٹوڈیوز ہوں جو سستے سے سستہ یا نورمل کام ہو تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے اچھا یہ بتائیں آپ اس علاقے سے آپ اور ایپا بھی دونوں ساتھ نکلے ایک آپ تھے اور ایک خاتون تھی تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایوہ کے آنے کے بعد یا آپ کی ایک جوان لوگوں کے آنے کے بعد جی بلکل بلکل کیونکہ لوگ سنتے ہیں تو ارادہ کرتے ہیں مجھے بھی ایسا کرنا ہے اب لوگ ایسا کریں گے کہ مجھے اس کے جیسا بننا ہے اس کے جیسا میزک بنانا ہے تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں تو وہ اپنے اپنے انگ میں گائیں گے اپنا اسٹائل کریں گے کچھ اور نیا سننے کو ملے گا ہم سے بھی نیا یہ اچھی بات ہے اچھا آخر میں آپ نے جو کچھ بنا لیا ہے یا کچھ بنانے والے جو آپ کا دل چاہ رہے ہیں وہ ہمیں تھوڑا سا سناتے ہیں وہ پھر میں تھوڑا وہ سناتا ہوں آپ کو جو ہے میرا بیٹھ جاؤں کوئی بات نہیں یا آپ بیٹھ جائیں اشکیں فقیرانی پیرو مریدانی اشکیں ولیانی ہدا خلیلانی اشک پڑا کے مرچان دفترہ بھانی ہم ملاؤں ماں گنجا کسی ہستیں بزانی کنیاری گدھاری اشکیں نام گاردہ کنیاری گدھاری اشکیں نام گاردہ اشکیں نام گاردہ اشکیں نام گاردہ